السلام علیکم آج ہم منہیں کہ ہیدر آباد کے ایک بہت زیادہ فیمز بریانی جس کا نام ہے ہیدر آبادی نظامی چکن بریانی یا آپ اسے ہیدر آبادی کچی اخنی کی چکن دم بریانی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ورلڈ فیمز ہے جتنی یہ فیمز ہے اتنی ہی آسانی سے یہ بن جاتی ہے یعنی اس کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں بس مجھے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریے نظامی چکن بریانی یا ہیدر آبادی چکن دم بریانی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو چکن چکن کے پیچے اس میریم سائز سے تھوڑے سی بڑے کٹ کر لیں بریانی کا پہلا سٹیپ ہے مہرینیشن تو دیکھ لیتے ہیں انگریڈینس سب سے پہلے ہم اس میں دالتے ہیں لیمن جوس یعنی نیمبو کا جوس دو بڑے سائز کے لیمن لے لیں تین سے چار ٹیبل سپن ہوگا ایک کب بھر کے دہیں دو سو پچاس گریم ہے اچھے سے فیٹ کے دال لیے دو ٹیبل سپن بھر کے ہرے میچوں کا پیسٹ دو ٹیسپن بھر کے لال میچ پاوڈر آپ چاہیں تو ایک ٹیسپن بھی دال سکتے ہیں آپ کی مرضی حلدی تری بائی فور ٹیسپن پانچ سے چھے ٹیبل سپن بھر کے ادرہ کلہ سپن کا فریش پیسٹ دال لیے تب ہی بریانی اچھی بنے گی ادرہ کلہ سپن کا پیسٹ پیسٹ دے وقت میں نے تھوڑے سے دھنیا کے پتے بھی اس میں دال کے پیسے ہیں اس طرح کرنے سے بہت اچھے خوشبو آ جائے گی ادرہ کلہ سپن کے پیسٹ میں چار ٹیسپن بھر کے فریش کریم دال دیں اس سے بریانی میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو دودھ کے اوپر کے ملائی لے کے پیسٹ کے بھی آپ دال سکتے ہیں نیکسٹ ہم اس میں دالیں گے دو ٹیسپن بھر کے گرم مسالہ پاورر یہ سپیشل ہیدر آبادی گرم مسالہ پاورر ہے اگر آپ کو انگریڈنس دیکھنا ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھئے لازٹ میں میں نے وہ بھی شیئر کیا ہے اگر آپ یہ نہیں بنا سکتے تو نارمل گرم مسالہ پاورر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اسے دال دیں ایک ٹیسپن بھر کے الائچی پاورر تھوڑے سے دودھ میں میں نے تین سے چار چھٹکی زافران مکس کیا ہے اسے بھی ڈال دیں زافران یعنی سیفران ہندی میں کیسر بولتے ہیں نمک ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کی ساب سے ڈال دیں تین بڑے سائز کی پیاس کو میں نے باریک کٹ کے ڈیپ فرائی کر کے رکھ لیا تھا اسے بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا کرش کر کے ڈال دیں ایک کپ بھر کے تیل ڈال دیں یہ وہی تیل ہے جس میں میں نے پیاس فرائی کی تھی اب سبھی انگریڈینٹس اچھے سے مکس کر لیں مٹھی بھر کے دھنیا اور مٹھی بھر کے پودینے کے پتے بھی اس میں ڈال دیں پھر سے مکس کر لیں سبھی انگریڈینٹس اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اسے ہم ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں مارینٹ ہونے کے لیے آپ چاہے تو پوری رات بھی اسے رکھ سکتے ہیں بریانی اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنے گی یعنی چکن بہت ٹیسٹی بنے گا چکن تو ہمارا اچھے سے مارینٹ ہو گیا ہے نیکس چم چامل کو پکانے کی یعنی بوائل کرنے کی تیاری شروع کر لیتے ہیں اس کے لیے ایک بڑے سے ویزل میں چار سے پانچ لیٹر پانی بوائل ہونے کے لیے ہائی فلیم پہ رکھ دیں یعنی اوبال آنے کے لیے رکھ دیں پانی میں دالیے چھے الائچین، چھے لون ایک ٹیسپن شاہ زیرا تین دالچینی کے پیسس دو ٹیبل سپن بھر کے تیل تین ٹیبل سپن بھر کے دودھ چار سے پانچ ہری مرچ چھے ٹیسپن بھر کے نمک ہائی فلیم پہ رکھ دیں ایک کلو باسمتی چامل تین سے چار بار پانی سی اچھے سے دھو کے اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں بھیگنے کے لیے جب پانی میں اوبال آ جائے گا ہم یہ چامل اس میں دال دیں گے اسے مکس کر دیں ایک یا دو بار یہ توچے سے بوائل ہو رہا ہے بھیگنے رکھے ہوئے چامل اس میں دال دیں ایک یا دو بار اسے اچھے سے مکس کر دیں سپون زیادہ مددہ لیے چامل ٹوٹ جائیں گے ہائی فلیم پہ رکھ دیں اسے بوائل ہونے کے لیے چامل ہم صرف ایک 70-80% تک ہی بوائل کریں گے اگر چامل اب زیادہ بوائل کریں گے یعنی زیادہ پکائیں گے تو بریانی سوفٹ ہو جائے گے اسے لیے بس 70-80% ہی کافی ہے اور اس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں چامل ہمارے 70-80% تک بوائل ہو چکے ہیں اس کے لیے مجھے بس ایک 4-5 منٹ ہی لگے ہیں فلیم بند کر دیتے ہیں اور اسے ڈرین کر دیں یعنی پانی نیتھار لیں چامل تو ہمارے ریڈی ہیں دیکھئے کتنے کھلے کھلے بنے ہیں اگر آپ کو برینڈ نیم جانا ہے تو کومنٹ پہ پوچھئے یہ ضرور بتاؤں گی میرے بہت سے ویورز کو برینڈ نیم معلوم ہے یہاں پر نہیں بتا سکتی میں جو چکن ہم نے مہینگٹ کیا تھا اسے ایک ویزل میں نکال کے رکھ لیں اس کے اوپر یہ چامل ڈال دیں آدھے چامل ڈالنے کے بعد تھوڑے سے دھنیا کے پتے اور تھوڑے سے پودینے کے پتے ڈال دیں اوپر سے تھوڑا سا گھی تھوڑے سے دودھ میں تین سے چار چھوٹ کی زافران اور تھوڑا سا ایلو فوٹ کلر میں نے مکس کر دیا ہے اسے بھی ڈال دیں یہ بریانی کو اچھا کلر دے گا پھر سے باپو چامل ڈال دیں گھی ڈال دیں تھنیا اور پودینے کے پتے تھوڑے سے کازو ڈال دیں اسے بھی ڈال سکتے ہیں روز کر کے بھی ڈال سکتے ہیں آخر میں زافران ملا ہوا دودھ اوپر سے تھوڑی سی فرائی کی ہوئی پیاز بھی ڈال دیں اسے سیل کر دیں یا بوندہ ہو آٹا بھی لے سکتے ہیں سیل کرنے کے لیے یا کاؤٹن کا کپڑا بھی لٹ بند کرنے کے باگ اسے ہائی فلیم پہ رکھ دیں دو منٹ کے لیے اس بریانی کے ریسیپی میں چکن دم پر ہی پکتا ہے یہ کچھی رکھنے کی دم بریانی ہے دو منٹ ہو چکے ہیں ہائی فلیم پہ ایک پرانا سا توا گرم کر لیں یہ دم کے لیے ضروری ہے اگر آپ ڈائریکٹ لیے ویزل رکھ دیں گے تو نیچے سے چکن جل جائے گا اس طرح سے توا رکھ کے اس کے اوپر ویزل رکھنے سے چکن نہیں جلے گا توا کے اوپر یہ ویزل رکھ دیں یعنی بریانی کا ویزل رکھ دیں اور ہائی فلیم پہ پھر سے پانچ منٹ کے لیے پکا دیں پانچ منٹ کے بعد فلیم کو لو پہ رکھ دیں اور لو فلیم پہ ہم اسے تیس سے چالیس یا چالیس پر پانچ منٹ تک پکائیں گے دم پہ اسی کو ہائیدرابادی تکچی اخنی کی دم بریانی کہا جاتا ہے یا اسے نظامی بریانی بھی کہا جاتا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں فلیم کو اب لو پہ رکھ دیں اور لو فلیم پہ دم پہ ہم اسے پکائیں گے اس کے لیے اٹلیسٹ ہمیں 45 منٹ سے چالیس پر پانچ منٹ لگ سکتے ہیں اگر آپ جلدی اوپن کر دیں گے تو چکن کچھا ہی رہ جائے گا یہ ویزل کا جو پوزیشن ہے وہ چینج کرتے رہیے ایک پندرہ منٹ کے بعد ہر پندرہ منٹ کے بعد چینج کرتے رہیے ہمارے بہت ہی مزیدار ہیدرابادی آثنٹک نیزامی بریانی تو تیار ہے موسٹ 45 منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے سٹریم بھی نکل رہی ہے اسے اب ہم چک کر لیتے ہیں کچھی اخنی کی دمبریانی کا جو چکن ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے کیونکہ مسائلیں اندر تا کچھے سے انٹر ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں اور چکن بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے دیکھئے اور چامل بھی دیکھئے کتنا کھلا 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 بنا ہے چامل کھلا کھلا بنا ہے اور چکن بہت ہی زیادہ سوفر جوسی چکن تو اتنے اچھے سے گل چکا ہے کہ اولموست یہ ٹوٹ رہا ہے دیکھئے کتنا اچھا ہے موں میں گھل رہا ہے اتنا سوفٹ بنا ہے دم پہ دیکھئے کتنا اچھا گلتا ہے اندر تک سوفٹ ہے ویڈیو آخر تک دیکھئے ہیدروادی گرم مسارہ پاورڈر کا ویڈیو بھی انکلوڈڈ ہے اس میں گرما گرم بریانی سوکلیں اسے آپ بگارے بیگن کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور دہیں کی چٹنی کے ساتھ دونوں بھی آپ کو کوکویت فیم چینل میں مل جائیں گے تھوڑے سے دھنیا کے پتوں کے ساتھ اسے گارنیش کر لیں اور تلیہیوی پیاس کے ساتھ بھی اگر آپ کو آثینٹیک نیزامی بریانی بنانا ہے تو آپ یہی گرم مسارہ دالیں تب ہی بریانی پرفیکٹ بنے گی اگر آپ یہ نہیں بنا سکے تو نورمل گرم مسارہ پاورڈر بھی آپ دال سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں تو یہ گرم مسارہ پاورڈر بنانے کے لئے ہمیں صرف چار انگریڈینز کی ضرورت ہے شازیرہ لاؤں الائچی اور دالچینی کے پیسز 20 گرام دالچینی 10 گرام الائچی شازیرہ 10 گرام 12 لاؤں ان سبھی کو باریک پاورڈر کی طرح پیس لیں پیساں ہوا خوشبودار گرم مسارہ پاورڈر ہمارا تیار ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں آج کی بریانی آپ کو کیسی لگی